موسیقی میرے پیارے عزیزوں بہن بھائیوں اور سب سننے والوں مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں ادنا خادم اور کم علم اور کم نالج رکھنے والا شخص ہوں اور بالکل ادنا اور حقیر ہوں بوقوف ہوں کوئی گویائی نہیں کوئی دنائی نہیں کوئی عقل نہیں اور کوئی علم نہیں ہے سب کچھ ناکس ہے خاک اور راکھ ہوں مگر خدا کا ادنا سا بندہ ہوں دل سے شکر کرتا ہوں اس مالک کا جو مجھے اپنے لیے مجھ جیسے ادنا کو بے وقوف کو کمزور کو اور بے وجود کو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کے قادر اور جلالی نام میں ایک بار پھر سب کو سلام ارز کرتا ہوں یسو بسی کے قادر اور جلالی نام میں ایمین میرے پیارے عزیزو آج جیسے کے فادر دیتا جو کہ دنیا پر ایک رسمی طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو منائے جاتا ہے سال میں ایک دن ماں کے لیے اور ایک دن باپ کے لیے مقرر کیا گیا ہوا اور رکھا گیا ہوا ہے آج اس پر ہم گوھر کریں گے سو میرے عزیزو خداون کے زندہ اور بابرکت کلام کو جو کہ خداون کا برحق کلام ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خروج کی کتاب اس کا بیس باب اور اس کی بارہ آیت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ایک دس حکموں میں سے حکم ہے یہ خداون فرماتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور اس ملک میں جس میں تو رہتا ہے میں تیری عمر دراز کروں اور تجھے برکت بخشوں یہ دس حکموں میں سے ایک حکم ہے میرے اور آپ کے لئے تو آج اس بات کو ہم سمجھیں گے اور اس کلام کے حوالہ سے جو خداون کا پڑا اور سنا گیا اس پر خدا کی خاص برکت ہو میرے عزیزو اس ہی آیت کو پہلے سمجھ لیں کہ خداونت فرماتا ہے کہ اس ملک میں جو میں تجھے رہنے کو دیتا ہوں جس میں تو رہتا ہے میں تیری عمر دراز کروں اس کو سمجھیں کہ یہ درازی کیا چیز ہے تو اس کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کس ملک میں رہ رہے یہ بڑی غوریبل بات ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک اس کا نام پاکستان ہے تو کیا پاکستان ہمارا ملک ہے کیا یہ ہمارے نام لگا ہوا ہے کیا یہ ہمیں میراس میں ملا ہے تو میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں میراس میں نہیں ملا بلکہ یہ ملک بھی خدا ہی کا ہے ہمیں تو یہ بطور گیسٹ ہاؤس ملا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو سادہ اور پنجابی لفظوں میں کہ یہ ایک مہمان خانہ ہے جہاں لوگ آتے اور رہتے اور جتنے دن ان کے لئے مقرر ہیں جتنے سال مقرر ہیں جتنے ہفتے مقرر ہیں جتنے مہینے مقرر ہیں اتنے وہ رہتے ہیں اور پھر جب ان کا وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس گیسٹ ہاؤس کو چھوڑ جاتے اور یہاں اور بہت سے آ جاتے ہیں سو وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں یعنی جس گیسٹ ہاؤس میں تو رہ رہ ہے اس میں رہ کر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تو اب آگے ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی عزت کرنا تو امثال کی کتاب اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی ورس نمبر بیس ہے جس میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا کیونکہ فرمان چراغ ہے اس بات پر گوھر کریں اپنے باپ کی فرمان کو بجالا فرمان کیا ہے حکم ہے اور بجالا کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کر جو باپ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورے دل سے مان اور اس پر عمل کر اس پر عمل کر اور آگے لکھا ہے کہ تو اپنے ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ بلکہ اسے اپنے گلے کا توق بنا لے اور اسے اپنے دل پر باندھ لے تو اپنے ہاتھوں پر اسے باندھ لے وہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگاہ بانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی یہاں یہ حصہ مکمل ہوتا ہے تو اب اس کو ہم ایک اور طرح بھی دیکھیں کہ جنہوں نے یہ دن مقرر کیے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ اس دن پر اپنے باپ اور اپنے ماں کو کوئی وش کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے باپ اور ماں کے لیے ایک ہی دن مقرر ہونا چاہیے جب جبکہ دنیا نے اس کو الگ الگ بنا کر دونوں کو باپ اور ماں کو الگ کر رکھ دیا ہوا ہے خدا نے ان کو ایک بدن بنایا مگر آج بچوں نے ان کو ایک بدن نہیں رہنے دیا بلکہ ان کو الگ کر دیا ایک دن ماں کا دن رکھا ہوا ہے اور ایک دن باپ کا رکھا ہوا ہے جب کہ دونوں کے لئے ایک ہی ہونا چاہیے خدا کے کلام کے مطابق تو ہم دونوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے اب عزت کس کس طرح ہم اپنے باپ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں یا نہیں بجا لاتے آج یہ غوریبل بات ہے ہم ہر سال جو ہے وہ یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا پر کیا جاتا ہے اور جو غریب سے غریب تر ہے وہ بھی اپنے بسات کے مطابق اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو وش کرتا ہے اور امیر سے امیر آدمی بھی ایسا ہی کرتا ہے مگر فرق اور ڈیفرنس اس میں کیا ہے کہ کیا ہم اس کو رسمی طور پر کر رہے ہیں یا کہ حقیقت میں ریل میں ہم ان کو باپ اور ماں جانتے ہوئے ان کے اس ایک دن کو عزت اور پورے تعظیم جو ہے وہ سمجھتے ہوئے دل سے ان کی قدر کرتے ہوئے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اگر میں اس پر جو ہے اس کا میزن کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ سب دل سے کرتے ہیں یہ سب دنیا کی طرف سے دیکھا دیکھی جو ہے یہ ہوتا ہے اور سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا باپ اور ماں کے لئے ایک ہی دن عزت کرنے کا ہے یا عمر بھر عزت کرنے کا ہے کیا خدا کا حکم ایک دن ان کی عزت کرنے کا ہے یا پوری زندگی جب تک باپ اور ماں جیتے ہیں اور بچے جیتے ہیں تب تک باپ اور ماں کی عزت کرنا ہے اور عزت کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو باپ کا designation ہے جو ماں کا ہے جو عوضہ ان کا ہے جو status ان کا ہے اس کو پورے طور پر جاننا اور دل سے جاننا اور دل سے اس کو چاہنا اور دل سے ان کے حکموں پر عمل کرنا یہ بات ہے عزت کرنے کی کیونکہ جب ایسا ہم کرتے ہیں تو اصل بات جو ہے جو حقیقت میں جو اس کے روح کو سامنے لاتی ہے اس حکم کی وہ یہ ہے کہ ان کی صورت میں ہم خدا سے پیار کرتے اور خدا کے حکموں پر عمل کرتے اور خدا کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ 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 کسی نے اپنے نہ باپ کو اپنے لئے مقرر کیا نہ اپنی ماں کو اپنے لئے مقرر کیا ان دونوں کو باپ اور ماں خدا نے ہم سب کے لئے مقرر کیا باپ اور ماں جو ہیں وہ خدا کے دیئے ہوئے ایک وہ ہستی ہیں جو کہ خدا ایک قسم کا اپنا نعمل بدل مجھے اور آپ کو دیتا ہے یہ ان کے بارے میں ایک ادنا اور ناکسل علم شخص کہتا ہوں کہ باپ اور ماں اسسسٹنٹ آف گارڈ ہوتے ہیں اسسسٹنٹ آف گارڈ اور دنیا کا رول جو ہے وہ ایک سینئر ہے اور دوسرا جونئر ہے اور سینئر جونئر کی بات نہیں ڈالتا جو جونئر کہتا ہے وہ سینئر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور جو سینئر کہتا ہے جونئر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یہ باتیں بڑی گوھوریبل ہیں اور بڑی سمجھ نے والی باتیں ہیں سو اس پہ بھی آگے جا کر بات کریں گے کہ اسسسٹنٹ آف گاڈ جو کہتا ہے خد باب آسمان کا وہ ہی کچھ کرتا ہے تو اس کے ثبوت ہمیں بائیول مقدس میں ملتے ہیں لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بیٹا کرتا کیا ہے ہم جو بیٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور خدا کو کس طرح کے بیٹے چاہیے اور خدا کو اس طرح کے بیٹے چاہیے کہ خدا نے کہا کہ میرے بیٹے پر ایمان لاؤ اور جو میرے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ میرا فرزند میرا بیٹا میری بیٹی ہوگا تو آج غور کریں جتنے سب سننے والے ہیں کیا ایسا ہی ہے کیا ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کے فرزند بن کر جب ان کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے کیا ہم کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو خدا کے بیٹے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو خدا کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے اور ان کی فرما برداری نہیں کرتے تابداری نہیں کرتے تو ہم نہ عزت کرتے ہیں نہ اس کی تعظیم کرتے ہیں نہ اس کے حکموں کو مانتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں تو قرآن یسر مسیح فرماتے ہیں کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو تو میں اور تم ایک ہیں اور پھر ہماری باپ کے ساتھ پورے طور پر رسائی ہے کیا کوئی شخص یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں مجھ سے تو کوئی خدا ہی نہیں ہوتی جواب دل سے ہمیں ملے گا مگر ہم دل سے سوچ تا ہی نہیں فرمان کو بجالا کیونکہ فرمان چراغ ہے اور جو زندگی میں اس چیز کو جان لیتا ہے کہ میں اندھیرے کی زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے روشنی چاہیے تو وہ روشنی اس کو ملتی ہے اس وقت جب وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتا ہے تو پھر اس کو روشنی ملتی ہے ادر وائز وہ اندھیرے میں ہی چل رہا ہے تو کیا آج یہ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ دو نمبری کیوں کر رہے ہیں بلکہ میں جہاں تک دیکھتا ہوں یہ دو نمبری کر کے بھی بڑا فخر اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں اور پورا سال تو باں باپ کے نقوبات چُنتا ہے نقوبات مانتا ہے اور نہ ان کا کوئی خیال کرتا ہے تو سال میں ایک دن کر کے کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز ہو کلام مقدس میں امثال میں کسی جگہ پر لکھا ہے کہ احمق بیٹا اپنے باپ کے لئے غم ہے تو جب ہم اس طرح کے احمق ہیں کہ نہ اپنے زمینی باپ اور ماں کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور نہ ان کی عزت کرتے ہیں نہ ان کا خیال کرتے ہیں تو پھر ان کے وسیلہ سے جو ہمارا حقیقی باپ ہے جو ہمارا کرییٹر ہے جس نے ہمارے لئے بڑے دکھ اٹھائے ہم اس کی تظلیل کرتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں آج سینے پر ہاتھ رکھ کہ ہر سننے والا بیٹا بیٹی اور کیا ہم خدا کو عزت دے رہے ہیں کیونکہ جو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتا ہے وہ خدا کو عزت دے رہا ہے کیونکہ باپ اور ماں نے آسمان کے حقیقی خدا کی راہیں بتائی ہیں تو جو بچے انہی سے سیکھ کر ان کی عزت نہیں کرتے پھر ان کا حال کیا ہوگا اس جنہوں نے یہ کیا انہوں نے برکت پائی اور کسرت کی برکت پائی ابراہم کو دیکھ لیں بے شک خدا نے اس کو کہا کہ تُو اپنے ناتے داروں کو اور اپنی ذات بون کو چھوڑ کر جہاں تجھے میں کہتا ہوں چل تو میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا اور بڑی عزت بخش گا تو ابراہم اپنے ناتے داروں میں سے نکل تو آیا مگر تو بھی اس نے اپنے باپ کی عزت کرنا نہیں چھوڑا اس کو وہ باپ جانتا رہا اور مانتا رہا اس لئے وہ خدا کا دوست تیرا کیونکہ اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا اور ایک مسمم ارادہ کر لیا کہ جو میرے آسمانی خدا نے کہا ہے میں وہی پورا کروں گا اور اسی نے جب اپنے بیٹے ازحاق ازحاق برکت دی تو وہ برکت اس کو ملی کیونکہ خدا نے یہ اختیار اسے دیا تھا ازحاق نے جو اپنے بیٹے یعقوب کے لیے برکت چاہیے وہی اس کو ملی جو اس بھول سو فیصلہ کن بات جو ہے وہ یہاں آکر ٹھہرتی ہے کہ باپ اور ماں کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنا ہے اور جو باپ اور ماں کو حقیر جانتا ہے وہ لانتی ہے یہ خدا کا کلام کہتا ہے استثناء اگر ستائیس باپ کی سولہ آیت پڑے غالبا لکھا ہے کہ لانت اس پر جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو حقیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین آج اس بات سے سیکھیں کہ کتنے ہیں جو اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ میرے باپ اور ماں نے میرے لئے کتنی مشکتیں اٹھائی ہیں کتنے دکھ اٹھائے ہیں اور مجھے کسی قسم کا دکھ آنے نہیں دیا مجھے تو گرم ہوا تک لگنے نہیں دی انہوں نے سب کچھ اپنی جان پر سہ لیا مگر میرے لئے ہزار جو ہیں سہولیات آج کتنے لوگ یہ سوچ سک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سوچ تھا ہاں میں نے یہ بات ضرور سنی ہے کہ بہت سے بیٹوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو کیا تو خدا ہے تو اگر باپ خدا نہیں ہے تو کیوں خدا نے ابراہم کے کہنے پر ازحاق کو برکتے دی اور ازحاق کے کہنے پر اس نے یاقوب کو برکتے دی اور یاقوب کے کہنے پر اس کے بارہ بیٹوں کو برکتے ملی پھر کیوں ایسا ہوا اگر باپ ایسا ہی ایک نفرت کرنے کے لائک شخصیت ہے جس کیا آج ان باتوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہم کتنا اپنے ماں باپ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور کتنا ان پر عمل کرتے ہیں بلکہ ہم تو نافرمانی کر کے پچھتاتے بھی نہیں ہیں یہ حال ہے ہمارا کہ ہم پچھتاتے بھی نہیں ہیں جب کے بائبل مقدس میں دو بیٹوں کی مثال ملتی کہ ایک کو باپ نے کہا کہ جب کھیت میں کام کر تو اس نے کہا میں نہیں جا سکتا اور دوسرا جو تھا اس کو جب کہا تو اس نے کہا جناب میں جاؤں گا مگر گیا نہیں ان باتوں سے سیکھیں مگر جس نے کہا تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں تو جب دیر ہوگی تو وہ نہ گیا تو اس کو جب خیال آیا تو وہ پچھتایا کہ میں نے کیوں اپنے باپ کو ایسا کہہ دی تو وہ سب کو چھوڑتا ہے اور کھیت میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پچھتاوہ ہوتا ہے کیا میں اور آپ کس طرح پچھتاتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے ہم ایسا نہیں کرتے میرے سوچنے ہمیں کوئی پچھتاوہ نہیں مگر جو پچھتاوہ کر کے چلا گیا باپ نے اس کو بلیسنگ بلیس کیا اور اس کو برکتیں عطا کی اور جس نے کہا کہ جناب میں جاتا ہوں مگر نہیں گیا اس نے کیا برکتیں حاصل کیا کوئی کی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کیا برکت پائیں گے ہرگز نہیں پائیں گے شو میرے پیارے عزیز ہو میرا ہر پیغام بہت لمبا ہو جاتا ہے بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے میرا پیغام لیکن آج میں اس کو چھوٹی طور پر چھوٹے حصے میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ چند ایک اگزمپل میں نے دی ہیں تو آج ان باتوں پر سوچیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ چھگڑتے ان کی نافرمانی کرتے بلکہ ان کو کئی جگہوں پر بیزت کرتے ہیں اور اگر ایک بات اور ہے دیکھ کہ ہمارے باپ اور ماں نے ہمیں پڑھایا ہے ہمیں تعلیم دلوائی ہے تو ہم بہت اگر ہائی سٹینڈر کی تعلیم حاصل کر گئے ہیں تو بلیو کر لیں کہ ان کا باپ سادہ حالت میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہو تو بھی اس کو اگنور کریں گے اگر اس کے بیٹھے یا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی کسی سے ملاقات ہو جائے تو صحیح طور پر اپنا کئی لوگ تعرف بھی نہیں کرواتے کہ یہ میرا باپ ہے کیونکہ وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں مگر باپ تو باپ ہے سوچے اندرہ کہ جب آپ چھوٹے تھے تو باپ جب باہر سے مشکت کر کے آتا تھا تو اس کا بدن چور چور ہوتا اور تھکا ہوا ہوتا تھا مگر ایک چھوٹا سا بیٹا اس کا جب اس کو دیکھ کر دیکھتا ہے تو بھاگ کر جاتا ہے اپنے باپ کے پاس کیوں جاتا ہے کیوں سے امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے گئے تو باپ باہر سے جب آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لئے کئی چیزیں لے کر آتے اور چھپا کر لاتے ہیں وہ کسی کو دکھاتے بھی نہیں کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو وہ سب چیزیں ملے تو وہ ان کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر بلکہ بانتا ہے انہی میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ سے سوچے آت کہ اگر ہم نے اپنے باپ اور ماں کی عزت کی ہے تو کل ہمارے بچے بھی ہماری عزت کریں گے اور اگر آج ہم نے نہیں کی تو ہمارے بچے بھی نہیں کریں گے اور پھر دوسری بات ہم تو اپنے بیٹوں کو سکھاتے بھی کچھ نہیں سکھاتے ہیں تو صرف گالیاں ایک بچہ بہت چھوٹا ہے تو ہم اس کو جب چرچ نہیں لے کر جا رہے اس کو سنڈی سکول ہی بھیج رہے خدا کے کلام ہم اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہم اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے اور نہ پھر ان بچوں سے ہم نے توقع کرنی چاہیے بہت زیادہ کلام ہے بلکہ ہم اپنے باپ باپ کے ساتھ باپ اور ماں کے ساتھ جب چھگڑتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ چھگڑا کرتے ہیں اگر ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں کیا یہ ہمیں رواہ ہے حقیقت میں خدا نے اپنا روح آپ کو دیا ہے باپ اور ماں کی صورت میں کیونکہ باپ اور یہ احکام اور اس کی محبت دونوں اس میں موجود ہیں اور ان کے وسیلہ سے وہ ہمیں بلس کرتا ہے ایک اور فرم برداری کے حوالے سے بات بتاتا ہوں اب ارہام کا ایک اگزائم ہوا جب خدا نے اس کو کہا کہ جو تیرا بیٹا ہے اسے قربان کر دے تو باپ نے اس کو حکم دیا اب آسمانی باپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنا بیٹا میرے لئے قربان کر دے تو اس نے اس حکم کو مانا اور اپنے بیٹے کو اس موریا کے مقام پر لے گیا اور سب کچھ ساتھ تھا وہاں بیٹے نے سوال کیا کہ باپ سب کچھ ہے آگ بھی ہے پانی بھی ہے اور چھری بھی مہیا ہے ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ ہے تو باپ برہ کدھر ہے تو ابراہم نے کہا کہ خدا موئیہ کرے تو یہ کہہ کر جب اس نے اس کے ہاتھ پہنگ بانے اور اس ہی پر چھوڑی چلانے لگا تو بیٹا بھی امتحان میں کام یاب ہو گیا جب کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ باپ تیرے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ ہیں اور ان میں بہت سے برہ ہیں تو تو وہاں سے کوئی برہ لے لیتا میں تیرے کلوتی اولاد ہوں کیا تجھے میں ہی ملا کی تو میری گردن پر شریع چلا دے بلکہ نہیں جب اس نے کہا خدا مہیا کرے گا اور اس کو نٹا لیا اس ایک قربان کا فر جو اس نے تیار کی تھی تو بیٹا خموشی سے یہ سب کچھ دیکھ ترا اور جب وہ اس پر چھوڑی چلانے لگا تو خدا نے روک دی تو دونوں باپ بیٹا اپنے امتحان میں پاس ہو گئے کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے تو ہم اس بات کو ذہن میں کار لیں کہ آج ہمارے باپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ ہی دھرے رہنا تو ہمیں دھرے رہنا ہے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے میرے عزیز و بڑی غوربل بات ہیں کو سمجھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور عزت پائیں تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت ہم کو کرنا ہو اور یہ جان کر کہ ہم خدا کی عزت کر رہے ہیں تعظیم کر رہے ہیں اور اسی کے نام کو جلال دے رہے ہیں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اور عام دنیا کا معاشر کے لحاظ بھی باتیں یہی ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ ان کی صورت میں ہمیں حقیقی باپ کی عزت کر رہے جب ان کی عزت کریں گے تو اس اسمانی باپ کی بھی عزت کریں گے جب انہی کی عزت ہم نہیں کر رہے تو اسمان کے باپ کو کسی نے دیکھا ایسا ہی جب رہ کر سوچو گے تو پھر آپ اپنے اندر یہ قرار کرنے پر مجبور ہو جو گے کہ میں خطہ کر ہوں اور مجھے اپنے زمینی باپ سے بھی معافی مانگنی اور اسمانی باپ سے بھی معافی مانگنی ہے میں معافی کا طلب گار ہوں سو میرے عزیزو آج اس اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا سیکھیں کیونکہ باپ اور ماں آسسسنڈ آف گار خدا جیتنا دردہ رکھتے ہیں سو میرے عزیزو یہ ایک دن کی سیلیبریشن باپ کی اور ایک دن کی سیلیبریشن ماں کی میں اپنی ناکس سرکل سے یہ رائے دیتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں میں ہوں یا نہ ہوں جتنے لوگ اس کلام میں سنیں اس کلام وہ اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا باپ ہمارے لئے کیا کرتا اور ہماری ماں ہمارے لئے کیا کرتی رہی اور اگر انہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی ہے تو ہم ان کا انکار نہیں کوئی تکلیف ہے تو وہ اکثر اپنے بیٹوں کو کتاتی نہیں وہ اپنے بیٹوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تو میرے عزیزو اگر کوئی خدا کی عزت کرنا چاہتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی پورے طور پر عزت کرے اور وہ تعلیم جو دیتا ہے اس پر عمل کرے کروں گا کہ اپنے بچوں کو خدا کے احکام سکھائیں استثناء چپٹر چھے میں یہ بات لکھی ہے یہ میرے آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں جب تو اس ملک میں جس میں میں تجھے لے جانے کو اپار چلا جائے تو تو ان آئین اور احکام پر عمل کرنا اور میں یہ تمام برکتیں دوں گا سو میرے عزیزو کہ ہم برکتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں باپ اور ماں کی عزت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں مگر دنیاوی دولت میں امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن دنیا داری کمیرت کی بات نہ کریں روحانی دولت کی بات کریں جو خدا کے طرف سے ملتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے اور نوروں کے باپ سے آتی ہے اس کو سمجھ اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور خدا کے نام کو جرال دیں مت بھوریں بات میں گیت گانے کا کیا فائد ہے میں نے بہت سے کئی مموریل سروس نے ڈرنڈ کی ہے تو وہاں بڑے پھر بات میں وہ گیت گیا جاتے وہ بچے اپنے باپ کو کرستے ہیں آگے ہم نے اس وقت کیوں نہ اس بات بنا آج میرے اور آپ کے لئے بھی لمحہ فکر لیا ہے ہم اپنے حقیقی خدا باپ کے لئے کتنا درستے ہمارے کانوں پر جون تک نہیں دیتی تو ہم کیا کر رہے ہیں ان باتوں کو گوھر سے سمجھیں باپ اور ماں کی اگر ہم عزت کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز ہو ہم ان کو خدا کی طرح جان کر ان کی عزت کریں اور ان کے ہر حکم کو بجال آئیں تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیا ہے اور انہوں نے اگر اسی تربیت کو جانا ہے انہوں نے اس تعلیم کو مانا ہے جو ان کے باپ اور ماں نے ان کے لئے یہ بندو وست کیا اور اپنی زندگی کی تمام مشکلیں جو ہیں وہ شیر کی آج سمجھیں اس بات کو آسمان کے خدا کو سمجھیں اس ماں باپ کی صورت اس تعلیم کو جو باپ اور ماں دلواتے ہیں اس کو اس کا احسان مانے اور پڑھ لکھ کر ان کا جو ہے جو انہوں نے آپ کو علم دیا ہے خود علم نہ حاصل کر سکے مگر آپ لوگوں کو علم دلوایا تو اس علم کے وسیلہ سے تو آپ کو ان کے اور بھی زیادہ قدر کرنی چاہیے لیکن انہوں نے سب کچھ کر دیا اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچے نہیں رہے ہیں میں پہلے بھی یہ بیان کرتا ہوں اور پھر سے بیان کرتا ہوں اس بات باپ اور ماں کی مشکت کو سمجھیں تو آپ کو خدا باپ آسمانی جو ہے اس کی طرف سے بے اپنا برکتے ملیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی برکتے ملیں سو میرے عزیز آج کس فادر ڈے پر یہ سیکھیں کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں تو خدا کی عزت کرتے ہیں باقی اس دنیا پر ہم سب مسافر ہیں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہیں یہ سب نے آنا ہے اور جانا ہے مگر جو خدا کے کلام پر عمل کرے گا اور اس کو لے کر اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا وہ خدا کی حقیقت میں عزت کرے گا اور خدا اس ہی کے وسیضہ سے پھر ہمیں برکتیں بہت دیتا ہے ہم نے ان برکتوں کو اپنے آپ بطور پر حاصل کرنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے مگر اسی میں بہت سی جو ہے وہ غلطیا اور پتائیا لوگ کر جاتے ہیں میرے عزیدو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو اگر خدا کی عزت کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ اور اپنا اپنی ماں کی عزت ہو اور ان کے حکموں کو بجال ہو کیونکہ باپ کے لئے چرا گئی آپ کی راہ کے لئے روشنی ہے تو اس کا سارا نمونہ ہمیں قرآن علیہ سرسی نے بھی دیا ہے باپ کی عزت کے لئے سے بھی اور ماں کی عزت کے لئے آگ سے اس بات کو سمجھ تو کافی ٹائم گزر گیا ہے تو اسی پر اختفاء کرتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ کہ آج سے اگر کسی نے آج تک کیسا نہیں کیا تو ویسا کرنا شروع کر دیں کہ ان کی صورت میں خدا کی خدمت کر رہا ہے اور اس کے حکم کی تعمیر کر رہا ہے کوئی دن دور نہیں ہے دنیا افراد تفری میں پڑی ہوئی ہے اور ہر طرف جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ انسان کی اپنی غلط اور خطاہی اور بے وکوفیوں کی وجہ سے ہے جو آج اس پر عمل کر لے گا اور اس کو سمجھ جائے گا اور اپنی اندر یہ ایک عید کر لے گا کہ میں نے خدا کے کلام کی بات کو ہی ماننا اور سننا ہے تو پھر ہ صحیح ہوگا اس کلام کے وسیلہ سے خدا وندہ آپ کو بڑی برکت بخش آمین سموم